کچھ لوگوں نے پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ آتھ بڑا تانگ ہے پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی دیدہ تانگ ہے آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا عیسیٰ لے کے آ تیرے بھانیوں کی کمائی تو نہیں تیرے اببا کی ہے لیکن اب جہرے اس کی منتیں کر رہی ہے کہتی ہیں اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے عیسیٰ لے جا آج کے بعد ہمارے گھر نا میرا دروازہ نہ بند کرو میربانی کرو اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے آتی بڑا تانگ ہے جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا نہ کریں یہ ظلم ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتے ہیں ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہمارے پاس کہتے ہیں یہ نکمہ ہے یہ نکھٹو ہے یہ کام نہیں کرتا اس میں فلانا ہے بے فلانا ہے بلیادہ میں نے نہیں ساتھ چلنا ہوں اسحار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا اسحار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور اصل ہوتا ہے نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے بست دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آجمائش میں ہوں جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں صرف اس لیے کہانی سنانا کہ علاق میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں سکو بندہ ہے جو اس سے گھر لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کانہ کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانہ تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانہ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ توں کھائے گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک کات بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نہ توں کھانا رکھنا اور اٹھ کے نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھایا جا رہا ہے کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی باندھ تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرائے ہیں اللہ بڑا مسکرائے ہیں اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرائے تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِينَ وَلَوْكَا نَابِهِمْ خَسَاسَا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں قربانی دے دیتے ہیں رب مسکرائے ہے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بہن آکے منت کر رہی ہے کہ بھائی علاج بڑے خراب ہیں تھوڑی سی مہربانی کر تو کہتے ہیں بہن پڑھدہ یہ بس کیسے بتاؤں تجھے علاج کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے یہ پڑھدہ یہ بس بہرحال اگر تُو نے کہا ہے نا پچاس ہزار تو میں زیادہ نہیں کو بیس کو دے دوں گا تجھے وہ بھی خاصی نیکی کر کے وہ بھی بتا سکھا کے رات امہ پہلہ دا سے سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا اور وہ غریبنی بیچاری بیس ہزار لے کے گھر گئی ہے پھر اس سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بی بی کو پکڑاتے ہیں تُو دے اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا لہذا وہ یہ تُو آگے لگ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے آدھ سے دینا ہے الٹے کو خبر اور یہ جو بالکل ہی آپ نے ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لئے ویسے ہی ضرورت تھی میرے عزیز رب مسکراتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ آمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے